موسیقی 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 پھر نیکس دے جونی مرگیوں کے فارب میں آتا ہے یہاں پر وہی لڑکی ہوتی ہے جو کی کلہ تو کسی کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہو رہی تھی اور یہاں پر ایک لڑکا بھی ہوتا ہے وہ لڑکا اس لڑکی کو فسا کر پیچھے سے اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہونے لگتا ہے اور یہ ساری چیزیں جونی کی آنکھوں کے سامنے ہو رہی تھی سب ہی لوگ جونی کو لے کر یہ سوچتے ہیں کہ جونی تو یہ بچہ ہے اس کو کچھ نہیں پتا پھر جونی یہاں سے گھر کے کچن میں جاتا ہے جہاں پر ارسلہ کام کر رہی ہوتی ہے وہ اس کو پیچھے سے جا کر پکڑ لیتا ہے ارسلہ تب ہی ایک پلیٹ اٹھا کر جونی کے سر پر مار دیتی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ کوئی اور ہے جب ارسلہ جونی کے سر کو دیکھنے لگتی ہے تب جونی کا دھیان کہیں اور ہی ہوتا ہے اتنے میں یہاں پر کوئی اور آ جاتا ہے اور جونی کسمت یہاں پر کافی خراب ہوتی ہے پھر نیکسٹ ایک ڈاکے یہاں پر آتا ہے وہ سبی سے کہتا ہے کہ جنگ سروی ہونے والی ہے اور گھر کے سارے آدمی جگ میں چلے جاتے ہیں اور جونی کا یہاں سے گولڈن پیریٹ سٹارٹ ہوتا ہے ایک کا وقت تو آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اوپر والا گھر دیتا ہے تو چھپ پر فارکے دیتا ہے جونی یہاں پر سب سے پہلے تو ارسلہ کو کام کے پانے سے اوپر بھولاتا ہے جونی یہاں پر ارسلہ کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا ہے جونی کا یہ فرس ٹائم تھا اسی لئے وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے پھر اگلے دن جونی ندی میں نانے کے لئے جاتا ہے جہاں پر ٹونی ندی کے کنارے پر پہلے سے ہی بیٹھی تھی جونی ٹونی کو یہاں پر پانے سے پورا گھیلہ کر دیتا ہے جونی یہاں پر ٹونی کے ساتھ میں انٹیمیٹ بھی ہوتا ہے پھر گھر کی نوکرانی جونی کے لئے چاہ لے کر آتی ہے اور جونی اسی کے وے میں اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ ہوتا ہے اس کا آدھا سریر تو روم کے باہر ہوتا ہے اور آدھا سریر روم کے اندر جونی کی تو جیسے سوئے ہوئی کسمک جاگ گئی تھی پھر جونی اپنی کزن سسٹر کے پاس میں جاتا ہے جہاں پر وہ گھوڑے کو نہار رہی ہوتی ہے اور یہاں پر جونی اس کے ساتھ میں بھی انٹیمیٹ ہوتا ہے اس کے بعد تو جونی کے روم میں گھر کی ساری عورتیں باری باری سے آتی جا رہی تھی پھر گھر کی سب ہی عورتیں جونی کو ایک ایک کر کے بتاتی ہیں کہ سب ہی وہ پرگنٹ ہیں جونی یہ ساری باتیں شن کا شوک ہو جاتا ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ وہ اس situation کو کیسے ہینڈل کرے پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ ختم ہو گئی اور گھر کے سارے لڑکے گھر پر واپس آ جاتی ہیں جونی آپ پر ایک پلین بناتا ہے وہ گھر کی ساری عورتوں سے کہتا ہے کہ گھر کے سارے لڑکے ہیں واپس آ گئے ہیں اور تمہیں ان لڑکوں کے ساتھ میں اینٹیمیٹ ہونا ہوگا جس سے کہ ان کو یہ لگے کہ وہ پرگنٹ ان کی وجہ سے ہے اور گھر کی عورتیں ایسا ہی کرتی ہیں جیسا جونی نے بولا تھا گھر کی سب ہی عورتیں سب ہی لڑکوں کے ساتھ میں اینٹیمیٹ ہونے لگتی ہیں اور جونی اس situation سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ سب ہی عورتیں ان لڑکوں کے شادے میں شادی بھی کر لیتی ہیں اور اب جونی کا گھر سے جانے کا ٹائم آ جاتا ہے جونی گھر سے جا رہا ہوتا ہے وہ گھر کی ساری عورتیں جونی کو اچھے سے بائی کہتی ہیں اور اسی اینڈ پر مووی کے اینڈ ہو جاتا ہے